بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر چوالیس کی طرف پانچوے رکو کی یہ آخری آیت ہے چلتے ہیں آیت کی تلاوت کی طرف وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِلْتَقَيْتُمْ فِي آئیونِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئیونِهِمْ لِيَقْدِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِذَ اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَإِذْ عَرْجَبْ يُرِيكُمُوهُمْ وہ دکھاتا تھا تمہیں وہ فوج اِذْ جَبْ اِلْتَقَيْتُمْ تم آمنے سامنے ہوئے فِي میں آئیونِكُمْ آنکھوں میں تمہاری قلیلہ تھوڑی وَيُقَلِّلُكُمْ اور تھوڑا دکھاتا تھا تمہیں فِي آئیونِهِمْ ان کی آنکھوں میں لِيَقْدِيَ اللَّهُ تَاكِ پُورَا كَرْدَالَيَ اللَّهِ اَمْرًا كَامْ كَانَ جُوْتَا مَفْعُولًا ہو کر رہنے والا وَإِلَىٰ اور طرف اللَّهِ اللَّهِ کی تُرْجَعُ لُٹَائِ جَاتے ہیں الْأُمُورِ سَبْ كَامْ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ اللہ کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے آیت نمبر چورتالیس کی تشریح و توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مسلمانوں کی تعداد اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد کا ذکر کر رہے ہیں یا آپ ریوائز کریں ریکال کریں آیت نمبر 43 کی تشریح اور توضیح کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ مسلمان نہ مردی نہ دکھائیں وہ حمد نہ ہار جائیں اور اچھے طریقے سے مقابلہ کریں اور آپس میں نظر کا شکار بھی نہ ہوں اور ان کے دل خوف سے بھی پاک ہو جائیں تو ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی پھر جب مقابلہ شروع ہونے والا تھا جب دونوں فوجیں یعنی مسلمان اور کفار آمنے سامنے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا کفار کتنے تھے ایک ہزار مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ لیکن اس وقت بھی خواب میں بھی کم دکھایا اور لائف بھی ان کو کافروں کی تعداد کو انتہائی کم کر کے دکھایا تاکہ وہ جہاں فشانی کی ساتھ لڑیں پورے حوصلے اور حمد کی ساتھ لڑیں اور اس کے ساتھ جہاں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی وہاں کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی یہ لڑائی کا آغاز تھا جب لڑائی شروع ہو رہی تھی اس وقت میں کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی تاکہ کافر اچھے طریقے سے لڑے اور ان کو اپنے اسباب پر اپنی طاقت پر جو زم تھا جو فخر تھا جو غرور تھا وہ قائم رہے اور ان کو لگے کہ وہ اس قلیل تعداد پر قابض آ جائیں گے ان کو مغلوب کر دیں گے اور خود غالب آ جائیں گے تو اس لیے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی لیکن پھر سین چینج ہوتا ہے پھر منظر بدلتا ہے پھر جب لڑائی کا درمیان ہوتا ہے اس وقت میں کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے تھے تو اس لیے بھی کافروں کو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آئی اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافروں کی تعداد کم دکھائی کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ یعنی دگنی کر کے دکھا دی اب یہ جو دوسرا مرحلہ تھا جس میں کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھایا یہ اس لیے تھا کہ کافروں کی ہوا اکھڑ جائے تاکہ ان کے جو ہوسٹلیں ہیں وہ پست ہو جائیں اب وہ لڑائی میں جیسی جان فیشانی دکھا رہے تھے ویسی نہ دکھائیں اور ان کی صفوں میں تضاد پیدا ہو جائے اور ان کی ہوا اکھڑ جائے اور وہ اس طرح سے جم کے لڑائی نہ کر سکیں ان کی دلوں میں مسلمانوں کی تعداد کی حیبت بیٹھ جائے تو اس آیت میں اسی بات کی طرف یعنی کافروں کی تعداد اور مسلمانوں کی تعداد کی طرف اشارہ ہے یہاں پر آیت نمبر 43 اور 44 آپس میں ان دونوں کا مضمون ایک ہی ہے جو کہ تعداد پر منحصر ہے کہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم بتائی پھر اگلی آیت میں بتایا کہ مسلمانوں کو لائف بھی مقابلے کی وقت بھی کافروں کی تعداد کم دکھائی تاکہ ان کے حوصلے پست نہ ہوں ان کے حوصلے نہ ٹوٹیں اور وہ اچھے طریقے سے لڑائی کر سکیں اور دوسری طرف کافروں کو مسلمانوں کی تعداد اولاں کم کر کے دکھائی ثانیاں جب لڑائی چل رہی تھی دورانے ہی لڑائی مسلمانوں کی تعداد دگنی کر کے دکھائی تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں پہلے کا حکمت یہ تھی کہ کافر لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں کیونکہ اگر لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو تعداد دگنی کر کے دکھا دی جاتی تو شاید وہ لڑائی سے بھاگ جاتے وہ لڑتے ہی نہ اور جس طرح سے اللہ تعالی نے جو فیصلہ فرمانا تھا کہ حق نے غالی بانا تھا مسلمانوں نے غالی بانا تھا کفار نے مغلوب ہو جانا تھا تو شاید وہ منظر ہی تبدیل ہو جاتا تو اس لیے اس حکمت کے تحت پہلے تعداد کام دکھائی اور اس کے بعد لڑائی کے دوران میں زیادہ دکھائی تاکہ آپ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں آیت نمبر چورتالیز کی تشریح و توضیح کے ساتھ ہمارا سورہ انفال کا رکو نمبر پانچ مکمل ہوتا ہے یہاں پر آپ کی سبق نمبر پانچ کی تکمیل ہوئی امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے رضیہ نصار آپ کی اسلامیات انسٹرکٹور کو ٹوٹوریا.پ کی سے اجازت دیجئے السلام علیکم